اور مرد کا کام ہے اس کو واس کرتا رہے ہیں ایک دفعہ سے واس نہیں عورتوں کو کنٹیوز واس چاہیے اور عورتوں کنٹیوز رسلا کرنا ہے ایک بات آپ کے ہو سکتا ہے ذہن میں بیٹھ جائے عورتوں کو بار بار ہم بھی بھول جاتے ہیں ابھی اللہ کہتا ہے قرآن بار بار پڑھو بار پڑھو پڑھی بھی چیز سمجھی بھی چیز پھر بھول جاتے ہیں بہرحال تو یہاں لکھا ہے پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں گی تو تم ان کے اوپر برا راستہ مرد ڈھوڑو اچھا اب جو آیتیں سب یہ نفساتی آیتیں ہیں ایک جو میں پڑھنے والا آیت اس میں ایک خاص بات دی ہے یہ جنرل بھی ہیں آیتیں یعنی جنرل مرد مومن عورتوں اور مومن عورتوں کے لیے لیکن ان کا بہت زیادہ تعلق ہے میہ بیوی کے تعلقات میں ان آیتوں کا جنرل تو یہ ہیں لیکن یہ کنفائنڈ میہ بیوی کے تعلقات میں بھی بہت زیادہ اس کا دخل ہے وہ کیسے دیکھئے سورہ حجات فورٹی نائن اس کی سکس آیت اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کے ساتھ آئے پس تم وضاعت حاصل کر لو یہ کہ تم قوم کی جہالت کے ساتھ خبر پچا دو پھر تم صبح اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ اب یہ جنرل ایمانواروں سے اللہ کہہ رہا ہے مرد اور دو شامل ہیں کہ اگر تمہارے کوئی فاسق خبر کے ساتھ آ جائے تو تم اس سے پہلے وضاعت حاصل کرو ایسا نہ ہو کہ اس خبر کو تم آگے پچھا دو پھر بعد میں نادم ہو جاؤ اب یہ میہ بیوی سے کیسے تعلق ہو رہا ہے اور دیکھیں یہاں سورہ نور وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَعْتُو بِعَرْبَاتِ شُهْدَاءِ فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَحَادَةً أَبَدًا وَالْلَاِكُمُ الْفَاسِقُونَ اور وہ لوگ جو محسنات پاک دامن عورتوں پر الزام لگا دیں پھیکتے ہیں پھر چار گواہ کے ساتھ نہیں آتے پس ان کو اسی کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کو کبھی قبول نہ کرو اور وہی تو ہیں جو فاسق ہیں اب آپ یہاں کیا ہوا کہ کوئی محسنات کسی کی بیوی پر ایک آدمی الزام لگا دے تو اللہ کہہ رہا ہے اس آدمی سے اس کو بلاو اس سے کہو چار گواہ لے کے آؤ اور اگر وہ چار گواہ نہیں لے کے آئے گا تو اس آدمیوں کیا کریں آپ اسی کوڑے لگائیں آپ سنا آپ نے میں کیا کہہ رہا ہوں یعنی اندازہ کریں کہ کوئی آدمی فاسق خور لے دے اگر کہ کسی کی بیوی کے ساتھ ایسے ایسے بات ہو رہی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اس کو کتے کوڑے لگاؤ اسی کوڑے اور اگر زنہ میں ایک عورت مرتقب ہے یا زنہ یا مرد مرتقب ہے نون میرٹ اس کو کتے کوڑے سو سننے آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یعنی اللہ کی نظر میں ایک زنہ یا مرتقب ہے اسے سو کوڑے بیس کم اسی کوڑے اس شخص پر ہیں جو جھوٹا الزام لگا دے اتنی بڑی پریشمنٹ ہے اس آدمی پہ یا اس عورت پر جو کسی بھی عورت پہ الزام لگا دے کہ یہ عورت جو ہے فائشہ کر رہی ہے یہ کر رہی ہے بغیر پروف کے چار گوا کے تو اللہ کہہ رہا اس آدمی کو کتے کوڑے لگاؤ تو یہاں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ آپ لوگ ہوشار رہے ہیں کہ کوئی فاسق خبر لے کے آئے یہ میہ بیوی کی بات ہو رہی ہے کوئی فاسق خبر کے ساتھ آ رہا ہے آپ وضعت حاصل کریں مرد عورت کیلئے وضعت حاصل کریں عورت مرد کیلئے وضعت حاصل کریں اور جذبات تو کنٹرول کر کے ایک دوسرے اچھے طریقے سے بات چیت کریں اس لئے کہ یہی ہے بیچ میں شیطان بہت سار ہے اسی طرح آگئے جنرل آیتیں ہیں لیکن یہ بھی تعلقات میں میں اسے کیسے ریلش کر رہا ہوں وہ آگئے ہے سورہ حجات فورٹی نائن اس کی بارہ آیت اے وہ لوگوں جو ایمان لائے وہ قصص سے گمان کرنے سے اجتناب کرو بے شک بعض گمان گناہ ہے اور جاسوس ہی نہ کرو اور نہیں بعض تمہارے بعض کی غیبت کریں کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے پس تم اس سے کراہت کرو گے اور اللہ سے تقوی اختیار کرو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے اب دیکھیں ایک گمان سسپیشن انگلیش میں سسپیشن کرنا گمان اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنرل آیت تو ہی جنرل مومن ایک دوسرے میں یہ ریلشنشپ میں ہے لیکن میہ بیوی میں ہی بہت امپورٹن بات ہے کہ ہم گمان کر لیا میں نے آپ سے کہا نا گمان کر لیا تو اے ایمان والو اشتناب کرو کسرس سے گمان بعض گمان گناہ ہیں اب سسپیشن کیا چیز ہے یعنی ایک سسپیشن ایک فیلنگ آف سسپیشن آف در ٹھوٹ یعنی ایک سچائی جو سچ ہے اس پہ آپ سسپیشن کر رہے ہیں ایک سچائی ہے کہ اس کا شور کا ہی انوال نہیں ہے آپ سسپیشن میں گمان کر رہے ہیں نہیں ہے انوال اور آپ کے ذہن میں تصفیر بن رہی ہے باقیدہ اسی طرح الٹا کر لیں کہ شور اپنی بیوی کے بارے میں گمان کر رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے کچھ جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے ایک سچائی حقیقت کے جو حقیقت نہ ہو یا حقیقت جانتے ہو آپ لیکن ذہن میں سسپیشن آ رہا ہے گمان اس کو کہتے ہیں ایسا گمان کر رہے ہیں کہ جو حقیقت نہیں ہے لیکن آپ سمجھے دیکھ ایسا ہو رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے بعض گمان گناہ ہیں ایسا گمان نہ کریں آپ تو میہ بیوی کے تعلقات میں میں اسے سمجھا رہا ہوں کہ ہماری یہ ریلیشنشیم میں پرابلم ہیں بہت زیادہ ایک تو کسی نے خبر لگا دی ہیں ان کے اس سے آپ پھر اس طرح اس کو ایڈنٹیفائی کون ہے یہ خبر لگا تھا پھر رہا ہے دوسرے گمان کر رہا ہے آپ کے ذہن میں گمان کر رہا ہے بعض گمان گناہ ہے ولا تجسسو جی جاسوسی نہ کر رہا ہے وہ جاسوس باقی تک ایجنسی ہائر کر رہا ہے اور ولا یقتب ولا یقتب بادکم بادا اچھا جاسوسی میں ایک چیز یاد رکھے ایک اور چیز ہے کہ آپ جاسوسی جب کرواتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں آپ کی فیلنگ اپوزٹ ہوئے ہیں اس شخص کی یعنی اگر فرض کری کوئی میری جاسوسی کرنے یہاں آ رہا ہے تو اس جاسوسی جب کلائے گی کہ وہ اپوزٹ فیلنگ رکھتا ہے میرے بارے میں ایک انویسٹیگیشن کے لیے آ رہا ہے جاننا چاہا رہا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے وہ جاسوسی نہیں ہے لیکن دل میں اپوزٹ فیلنگ رکھ لی پہلے پہلے سے ایک تحیہ کر لیے کہ میں اپوزشن میں کھڑ ہو جاؤں تو اپوزٹ فیلنگ رکھ کے اگر آپ کر رہے ہیں وہ جاسوسی کہہ رہا ہے تجسسو کہ آپ دوسرے آدمی کے لیے اپوز فیلنگ رکھ کے آپ جاسوشی نہ کریں پہلے ایک نگٹیف بیہیوئر رکھ لیا اب آپ تحقیق کر رہے ہیں یہ غلط ہے منعیں دوسرا ولایہ تب بادکم بادا اور کیا تم نہ باز نہیں باز تمہارے باز کی غیبت کریں کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے بھائی کا گوشت اب غیبت آج سمجھنے غیبت کیا ہے عام طور پر غیبت سمجھی جاتی کہ میں کسی کے پیٹ پیچھے بات کہہ رہا ہوں اور اس کے پیچھے بات کر رہا ہوں بعد کسی کے بات کرنا کوئی غیبت نہیں ہے غیبت کے معنی ہوتے ہیں انگلیس میں بیک بائٹنگ کہتے ہیں to speak malicious bad who is not present or false report statement attack on the character of the person یعنی کسی بھی آدمی کے پیچھے آپ جھوٹی بات ایک چارج لگا رہے ہیں کسی بھی آدمی کے بارے میں وہ غیبت ہے آپ ایک ذکر مثال کہتا ہے میرے بارے میں آپ گھر میں جا کے ذکر کریں کہ بھئی ہم آگئے تھے یہ بات جو normal بات ہے اب آپ میرے character کو assassinate کر دیں without proof یہ غیبت کیا آپ نے یعنی کسی بھی character کو assassinate کرنا بغیر proof کے یہ غیبت یہ نہیں کہ پیچھے بات کرنا غیبت ہے سامنے میں یعنی کتری وقت روزانہ کتے ہیں ایک دوسرے پیچھے کوئی بات کام کی کر رہا تھا وہ میری ندیم صاحب فلانے سے بات کی تھی یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا بات پیچھے کر رہا ہے وہ غیبت نہیں وہ کام ہو رہا ہے لیکن اگر آپ اس کے بارے میں ایک ایسی بات کر رہا ہے جو کہ assassinate کر رہا ہے اس کا character جو وہ ایسا نہیں ہے false charge لگا رہے ہیں آپ malicious بات کر رہا ہے bad evil بات کر رہا ہے اس کے بارے جو وہ ایسا نہیں ہے false statement وہ غیبت ہے اگر اس کی کوئی برائی ہے جس سے وہ دوسروں کو نقصان پہنچ ستا ہے اور وہ situation میں آپ کو معلوم ہے تو آپ ہم اگر ہی اس کی open نہ کریں جب تک کہ وہ کوئی condition میں نہ آج آپ کے پاس ایک یہ بات بھی سن لیں آپ یعنی فرض کر رہی ہے کہ آپ ظاہری بات ہے کسی آدمی کو جانتے ہیں اس کا کوئی برائی کمزوری ہے تو اس کا پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ غیبت نہیں ہے میں نے غیبت بتا دیا ہے کہ جھوٹا الزام جھوٹی بات جس پہ false statement false report بنانا کسی آدمی کے بارے میں وہ غیبت ہے اب میں ایک اور بات بتانے چاہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریے کسی آدمی کی آپ کمزوری جانتے ہیں اور وہ آپ کے قربت میں ہے اور کسی آدمی نے اس کے بارے میں جاننے کے لئے آپ سے پوچھا اور آپ جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اگر میں اس کو نہیں بتاؤں گا تو اس کو نقصان پچا دے گا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی آدمی میں یہ کمزوری ہے یہ عیب ہے اب باقی تمہاری مرضی ہے تم کیا کرنا چاہ رہا ہے یہ بتانا ضروری ہو جائے یہ غیبت نہیں ہوگی یہ آپ کو اس کو آئی ایڈنٹیفائی کر رہا ہے اس میں یہ پرابلم ہے اور اگر وہ جنون ہے ہنڈر پرسن یعنی خامقہ جھوٹا اعزام لگا ہے کہ وہ ایسا ہے اب یہ چارجز کی بات ہو رہی تھی تو اس میں ایک اور نور سورہ نور ٹوئنٹی فور وَالَّذِينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهُدَاءِ اِلَّا عَنْفُسُونَ فَشَهَادَتُوا اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَةٍ بِاللَّهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِلْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور وہ لوگ جو اپنی ازواج پر ازام لگا دیں یا پھیکتے ہیں ان کے لئے اپنے نفوس کے علاوہ کوئی اور گوہ نہ ہو بس اس کی ایک ہی گوائی ہے وہ چار مرتبہ اللہ کے ساتھ گوائی دے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے اور پانچوی مرتبہ یہ کہہ کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ کی لانت ہو اور اس عورت پر سے عذاب ہٹ جانے کا ہٹ جائے گا اگر وہ چار مرتبہ اللہ کے ساتھ گوائی دے کہ بے شک وہ شور ضرور جھوٹوں میں سے ہے اور پانچوی مرتبہ گوائی دے کہ یہ اگر وہ شور سچوں میں سے ہے تو اس عورت پر اللہ کا غضب ہو یعنی کتنی یہاں پر آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں وہ مساوات یا دیکھیں برابری کری اللہ تعالیٰ نے اب میہ بی بی میں ہیں کئی زفعہ ایسا ہو جاتا ہے گمان کی ویسے یہ اپنے کسی وجہ سے عورت شور پہ یا شور بی بی پہ ذاتہ شور بی بی پہ کیونکہ اسے خوف رہتا ہے تو وہ شک کر لیتا ہے بی بی پر کہ اس کا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے سلسلہ اور اس کے پاس پروف نہیں ہے سوائے اس کے اپنے ہی ذہن میں ہو رہا ہے سب کچھ کوئی آدمی تھی بتا رہا ہے بزار سے کوئی نہیں کہہ رہا اپنی ذہن میں ہے اس کے بات یہ تو اللہ نے اس سے کہا کہ تم اگر یہ اس طرح ہو رہا تم بی بی پہ چارج لگا رہا ہو اگر تم اتنے سچی ہو تو چار دفعہ یہ کہو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ اس نے بی بی کے سامنے کہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ بات سچی ہے اور پانچ جو اپنے پر لارت کروائے تو یہاں اللہ نے بی بی سے کہا اگر تم سچی ہے تو چار دفعہ تم بات کہہ دو کہ نہیں کہ تم جھوٹا ہے میرا گرشور تو پانچ جو اپنے پر اللہ غضب کروالے تو اس آیت میں گوھر کریں کہ ایک تو مرد عورت کو برابر کیا اس نے اس آیت میں In the context of شہادت گوائی In the context of شہادت گوائی کہ گوائی ایک آدمی صرف وہ ہزبڑ ہے اپنی بی بی خلاف اور بی بی اپنی گوائی خود کر رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر بی بی یہ کہہ دے گی تو عذاب اس سے ٹل جائے گا اور اگر وہ سچی ہے تو اندازہ کریں کہ آپ دیکھیں ہماری معاشر میں یہ بنا رکھا ہے بیکار سی بات کہ سب عورت اکیلی گوائی ہی دے سکتی لیکن قرآن مجید میں ایک ایسی بات ہے جو کہ دو عورتوں کو اور ایک مرد کو کہا گوائی کے اندر وہ ایک written document کی بات ہو رہی ہے جیسے ہماری ہیں دنیا میں کوئی contract کسی بھی پارٹی کے درمیان ہوتا ہے تو ہم وہاں پر کسی ایک آدمیوں گوائی لیتے ہی نہیں کسی بھی ایک آدمی کی گوائی کہیں بھی رکھ رہی ہے سمجھنا میری بات کو written document کی بات کر رہا ہوں میں future obligation لین دین کے اندر اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دو مرد سورہ بکرا میں بتا رہا ہوں کونسی سورت ہے بکرا 2 کی 282 لکھ لیں آپ اس میں یہ ہے کہ میں ویسے پڑھ رہتا ہوں پورشن میں اے ایمانو جب تم لین دین کرو ایک مہینہ مدت کے لیے پس اس کو لکھ لیا کرو وشہیدو شہیدائی نہیں اور گوہ لو دو مر رجالی کو مردوں میں سے ایک مرد نہیں ہے گوہ یعنی مہا پر ایک مرد گوہ نہیں ہے لین دین کر رہا ہے جس میں future ایک وقت مقرر کے لیے ہے تو وہاں لکھا جا رہا ہے documentation ہو رہی ہے اس میں ایک مرد تو گوہ نہیں کہا اللہ تعالی ہے دو مرد دو مردوں کا کہا کہ گوہ اب یہ written document ہو رہا ہے اس میں کوئی حاضری instant گوائی کی بات دی ہو رہی ہے ایک written document بن رہا ہے کسی قسم کا جیسے گھر آپ لے رہے ہیں یا کوئی آپ چیز بیچ رہے ہیں کوئی document visit deal ہے کوئی deal گرہ ہے اس میں اگر لینی documentation دو مردوں کو لو وشہیدائی نہیں میر رجال لکھوں فائلم یکونا رجلائی نہیں اگر تم نہ پاؤ دو مردوں کو فرجلن ومراتانی من من ترداؤنا من شودہ اگر تم نہ پاؤ دو مردوں کو تو ایک عورت ایک مرد دو عورت ہے written document میں اور وہ آگے بتا دیا اس لیے یعنی کہ اگر اگر فرض کریے دو عورتیں اور ایک مرد بنتے ہیں کوا تو اس میں اللہ بتا رہا ہے کہ ایک گمرہ ہو جائے گی تو دوسری اس کو نصیت کرے سورہ نصف فور اس کی نائنٹین آیت ہے یہ اسی سے related باتیں چل نہیں ہیں relationship میں جو ہوتی ہیں psychological اور اس ترانسیکشل یا ایوالذین آمنوا لا يحل لکم ان ترتو النساء اکرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یاتین بفاهشة مبینة وعاشرون بالمعروف فان کریتموهن فعسان تکرہو شیئا ویجر اللہ فی خیرا کسیرا پھر آگے سورہ نصف فور کی ففتین بھی پردو واللاتی یاتین الفاهشة من نسائكم فستشہدو علیہن عربعتم منکم فان شہدو فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجر اللہ لہن سبیلا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تمہیں لئے حلال نہیں ہے کہ تم کرہات کرتے ہوئے عورتوں کے وارث بن جاؤ اور تم ان کے لئے مضبوط نہ ہو جاؤ کہ جو تم ان کو جو تم نے ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے لو سوائی یہ کہ جو وہ وائزہ فائشہ کے ساتھ آ جائیں اور معروف کے ساتھ ان کے ساتھ شریککار بن کے رو پس اگر تم ان سے کرات ہوگی بس سبب جو انہوں نے فائشہ کیا بریکٹ میں پڑھ لو میں پس ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے کسی شہ سے کرات ہو اور اللہ نے ان میں سے قصص سے بہتری رکھی ہو اور نیچے اور تمہاری عورتوں میں سے جو فائشہ کرتی ہوئی آئیں پس تم میں سے ان پر چار گواہ لے لو پس اگر وہ گواہی دے دیں پس ان کے گھروں میں انہیں روک لو یہاں تک ان پر موت پوری ہو جائے یا اللہ یا اللہ ان کے لئے کوئی راستہ نکالے اب جناب یہاں پر ایسا ہو رہا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ کہ پہلے تو یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ ایک مردوں سے کہ اپنی بیویوں سے شور والا تعلق رکھا میراز نہ سمجھے اپنی میراز کے کیا معنی ہوتے ہیں انہیریٹ کرنا انہیریٹنس بیوی طلاق لے کے کہیں اور جسی اور عدمی کے ساتھ جا کے رہ سکتے ہیں آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے پیچھے آف دا بیک آف دا مائنڈ کہ she is not my property طلاق لے لگی وہ چلی جائے ہی کہیں اور میراز نہ سمجھے اس کو آپ تو اللہ کہہ رہا ہے کرہات کرتے ہوئے آپ اپنے بیوی کو کہہ لے کہے اے وہ لوگوں جو امال ہے تمہیں لئے حلال نہیں کہ تم قرارت کرتے ہوئے عورتوں کے وارث بن جاؤ یا زبرستی ان کے وارث بن جاؤ شور بننا ہے وارث نہیں بننا ہے اور تم ان سے ان کے لیے اس بات پر مضبوط نہ ہو جاؤ کہ جو تم ان کو دے دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے لو یعنی یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اچھی لگ رہی ہیں بیویاں تو ہم خرص کر رہا ہوتے ہیں آج یہ توفلہ دیا آج وہ توفلہ دیا آج گاڑی تمہارے نام آج تمہارے نام آج گھر تمہارے فلیٹ تمہارے دیکھ کے دے دیا آج یہ دے دیا اب جب وہ تھوڑے دن کوئی مسئلہ ہوا تو واپس لینا چاہ رہے ہیں تو اللہ کہر مضبوط نہ جو تم نے دے دیا اس کو تم لے نہیں سکتے تو دیتے ہوئے سوچ لیں آپ دل پہ قابو پا کر دے ہیں آپ جو دے دیا وہ گئے گئے حاصل اب آپ لے نہیں سکتے آگے کہتا ہے سوائی یہ کہ وہ واضح فائشہ کے ساتھ آ جائیں وہ بھی کچھ حصہ لے سکتے ہیں جو پورا اگر آپ سو روپے دی ہیں اور آپ کی استغفاللہ بیوی اگر وائزہ فائشہ آپ کی یا ہماری بیوی کسی وائزہ فائشہ کے ساتھ آج ہے وائزہ فائشہ کا مطلب واضح فائشہ کے ساتھ آجائے تو اس کا دی ایمینے سے کچھ حصہ آپ لے سکتے پورا پھر بھی نہیں لے سکتے آپ سمجھے آپ یعنی یہ تو لیندین کا معاملہ ہو رہا ہے جو اللہ نے جو دیا تھا اور پھر کیا کریں گے آپ پھر کیا کریں گے آپ ان کو چار گواہ لے کے ان کو بند کر دیں گھروں میں یہاں تک ہے موت پوری ہو جائے اور ان کے ساتھ کہا کہ معروف کے ساتھ ان کے ساتھ شریکی کار بند کر رہیں گے یہ قرآن ہے ہاں سمجھ میں آرہی آپ کو ایک تو پہلے سمجھیں کہ اگر کوئی بیوی وائزہ فائشہ کے ساتھ آجائے تو جو کچھ آپ نے دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لیں پہلے یہ بات سمجھا دوں آپ اور اس کو گھروں میں بند کر دیں یعنی گھروں میں اس کی مومنٹ ریفرین کر دیں باہر آوٹ لائٹ پہ اس پہ پابندی لگا دیں چار گواہ لے کے یعنی جب آپ پروف ہو جائے کہ یہ بات ایسی ہے تو آپ چار گواہ لے گھر میں پابندی لگا دیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے سب ہلی بتائیں کیا ہو رہا ہے کیا کارو کیا ہو نہیں کارو کاری صحیح کہہ رہا ہم مطلب مار رہے تھے بلکل صاحب کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ابھی میں بتا ہوں گا کہاں لکھا ہو آئے یہ نیکس پیج پلٹیں آپ نیکس پیج پلٹ لیں آپ پھر واپس آتے ہم نیکس پیج پہ لکھا ہو آئے ٹرنٹی ون پیج پہ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق بائبل کے مطابق آہبار ٹوئنٹی بائبل نمبر ہے باپ نمبر ہے اور ورس اس کی ٹین ہے اور جو شخص دوسرے کی بیوی یعنی اپنی ہمسائی کی بیوی ایک ساتھ زنہ کرے وہ زانی اور وہ زانی دونوں کو ضرور جان سے مار دینا چاہیے یعنی سنسار کر دیں یوہنہ ایٹ فور اور فائیو اور سیون اے استاد یعنی جیز سے پوچھا اے استاد یہ عورت زنہ میں این فیلے وقت پکڑی گئی تو رہیت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا تھا کہ ایسی عورتوں کو سنسار کر دیں پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں سے بے گناہ ہے وہ پہلا سے اس کے پتھر مارے یعنی یہ سنسار کا قانون کہاں لکھا بھائے زور سے بولیں صاحب بائبل یہودی اور عیسائیوں کا عقید آئی ہے دیکھ رہے ہیں کہ فرق آپ یہودی پکہ یہودی کا کام ہے جان سے مارنا کیونکہ زنہ کرنا فائشہ کرنا it is a very small crime in the eyes of God مگر یہ مرد کی جو ایگو ہے نا یہ بیچین ایگو عزت کا کیس عزت کو خدا بنائے بیٹھا ہوا ہے وہ جان سے مار دے گا کیونکہ یہودی ہے وہ اور عیسائی ہے اللہ کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو گھر میں بند کر دو گھر میں ریفرین کرو ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو معروف اور ہو سکتا ہے تمہیں اس بات کرنے کے پیچھے واپس آیت پر آ جائیں واپس آیت پر اللہ کی آیت پہلے دیکھیں یہ لکھا ہے وَلَا تَعْذُلُوهُنَّا لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا عَتَيْتُمُنَّا إِلَّا يَعْتِينَ بِفَاحِشَةً مُبَيِّنَا وَعَاشِنُنَا بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِيتُمُهُنَّا فَاعَصَاءً تَقْرَهُ شَيْعَا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا قَسِرًا کہ اب یہاں لکھا ہے کہ اور تم ان کے لئے ان کے لئے اس پر مضبوط نہ ہو جاؤ کہ جو تم ان کو دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ لے لو سوائی یہ کہ وہ وائز فائشہ کے ساتھ آئیں تو حصہ لے ساتھ تو اور کیا کرو اور معروف کے ساتھ ان کے شریک کے کار بن کے رو پس اگر تم کو ان سے کراہت ہو رہی ہے جب آپ انہیں رکھیں گے تو اچھی لگ رہی ہیں وہ آپ کو کراہت ہو رہی ہے پس ہو سکتا ہے یہ کہ تمہیں کسی شہ سے کراہت ہو اللہ نے اس میں قصد سے بہتری رکھی رہی ہے امیجن کریں آپ یعنی سبحان اللہ اللہ کی آپ دیکھیں آیت میں کیا لکھا ہے کہ اگر آپ کی بیوی سے غلطی ہو جاتی ہے جو کہ سورہ یوسف میں بھی بیان کیا ہے یوسف علیہ السلام تو خیر بج گئے وہاں وہ کہتے ہیں یہ نومل پریکٹس ہے میں بتا رہا ہوں کیونکہ مجورٹی میں عورتیں ہیں اور ان سے دو دو تین تی چار شادیاں تو ہونی رہی ہیں تو عورت اگر فرض کی ایک کرائم کر لے اکورڈن ٹو دو قرآن اس کو جو کچھ حصہ دیا اس کا کچھ حصہ آپ واپس لے سکتے ہیں گروں میں آپ اس کو ریفرین کر سکتے ہیں اور اس کو جان سے نہیں مارتے ہیں آپ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہیں کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی فیملی ہے لائف ہے آپ مار کیسے سکتے ہیں قتل کیسے کر سکتے ہیں آپ کون ہے بھئی مارنے والے آپ کون ہے بھئی مارنے والے قرآن میں لکھا ہوا ہے نہیں ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے یہودی حیسائیوں کا قیدہ یہ سنسار کرنا پتھر سے جان سے مارنا تو بتانے کا مقصد یہ تھا اس پورے پوائنٹ اصل میں میں نے ایک لیکچر دینا ہے الگ کہ قرآن کیا کہتا ہے رجم کے بارے میں تو وہ پورا ٹوپک ہے رجم کا جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جتے نون مسلم ہیں وہ سب رجم کر رہے ہیں اور فیرون بھی کہتا ہے میں تجھے رجم کر دوں گا ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی کہتا ہے تو دور ہو جا میرے الاغو تو للکا رہا ہے تجھے میں رجم کر دوں گا شعب علیہ السلام کو کہتے ہیں لوگ تجھے رجم کر دوں گا اس کی سمر ہے اور بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت کو دونوں کو سنسار کر دو یہ قانون کس کا ہے بائبل کا اور نون مسلم کا قرآن میں جتنی آیتیں آپ پڑھیں گے اور اللہ کس طرح رجم کر رہا ہے شیطان کو تو کہتا ہے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رجیم رجیم اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں شیطان جسے رجم کیا گیا اب کیونکہ شادی شدہ کا تو ہم میاں کے اور بیوی کے تعلقات میں یہ باتیں ہم نے جو پڑھیں اب تک وہ کومن ہیں لیکن ایک چیز جس میں انٹرڈکشن اب جو ہو رہا ہے وہ ہے دوسری بیوی کا جب آپ دوسری بیوی کریں تب بھی تو تعلقات قائم ہوں گے نا ایک آدمی کا ایک بیوی سے تعلقات کے بارے میں تو بیان کر دیا لیکن at the same time اگر وہ دوسری بیوی کرے گا تو پھر کیا تعلقات ہونے چاہیں گے وہ تعلقات تو کومن ہو گئے وہ تو ہر بیوی سے وہ تعلقات جو میں نے بیان کر دیا وہ رہیں گے اس میں کوئی چینجز نہیں آئیں گی تو اس کا ذکر جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ ہم آج پڑھیں گے یعنی ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ بیویوں سے تعلقات بھی رکھنے ہیں کبھی پتا ہونا چاہیے آپ کو ایکچول تو لیکچر یہ ہونا چاہیے قرآن کیا کہتا ہے میاں اور بیویوں کے تعلقات کے بارے میں میاں اور بیویوں کے تعلقات کے بارے میں لیکن میں نے قرآن کیا کہتا ہے میاں اور بیوی کے تعلقات کے بارے میں اس لیے کر رہا کہ ہر بیوی سے چاہے ایک ہو چاہے دو ہو چاہے چار ہو تعلق آپ کا سپوہ جو اب تک میں نے پڑھا وہ سیم ہے لیکن ایک وقت میں جب دو تین ہو جائیں گی تو پھر تعلقات کس طرح آپس میں لگنا ہے اس سلسلے کو ہم ڈسکرس کریں گے آج تو سورہ نسا فور اور اس کی بیس آیت ہے اس میں یہاں سے بات شروع گی دوسری بیوی کا سلسلہ اگر تم زوج کی جگہ زوج سے تبدیل کرنے کا ارادہ کرو اور ان میں سے ایک کو جو کن دھیر سالہ دے چکے ہو پس تم اس میں سے کوئی شہر نہ لو کیا تم اس کو واضح گناہ اور بہتان لگا کر لوگے اب یہاں پر ارادہ کر رہا ہے ایک آدمی ایک آدمی ایک اور بیوی تبدیل کرنا چاہ رہا ہے اس کی جگہ یعنی دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے ارادہ دیکھیں نے اگر تم ارادہ کرتو اس تبدیل کرنے کا زوج مکانہ زوج ایک زوج کی جگہ پر دوسری بیوی لانا چاہ رہے ہیں آپ یہ ایک کرنا چاہ رہا ہے ایک مرد ایک تو بیوی ہے اس کی لیکن اس کی جگہ دوسری بیوی بھی لانا چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تم پہلی جو بیوی کو دے چکے اس سے لے نہیں سکتے مطلب یہاں اللہ ہے کہ آپ کر رہا ہے مکان اس کا بدل رہا ہے یعنی دوسری بیوی لانا چاہ رہا ہے لیکن جو دے دیا اس کو آپ وہ نہیں لے سکتے اس سے یہ اس بیوی کو سیکیورٹی مل رہی ہے کہ جو کچھ آج تک میرے پاس مل چکا ہے وہ میں پرمطمئن ہوں کہ میرے سے لیا لی جائے گا کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تو اس میں پتہ جالا کہ جب آپ اب یہ ایک بیوی سے دوسری بیوی ہیں جب ایک بیوی سے دوسری بیوی منٹرنس ہوگی تو کیا پرابلم آئے گی جو بیوی کو انسیکیورٹی کا ہوگا تو دوسر اس کو اللہ نے کہا کہ جو کچھ تم دے چکے اس بیوی کو اس سے تم لے نہیں سکتے کیا تم بوتان لگا کر لوگے تو اللہ نے کہا کیا مردوں سے کہ تم بوتان جھوٹ بول کے بوتان لگے افترہ کر کے بیوی پہ اگزام لگے لینا چاہ رہا نہیں لے سکتے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ فائشہ کرتی بھی آ جائیں تو تم کچھ حصہ لے سکتے اس میں سے پورا پھر بھی نہیں لے سکتے تو اللہ مانا کر رہا ہے تو اس کے معنی ہی ہو اس آیت میں ہے کہ آپ ارادہ کرتے ہیں اگر مکان بیوی کا بدلنے کا دوسری بیوی سے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ جو دے چکے وہ نہ لے ایک پوائنٹ مل گیا بیوی کوئی پتہ چل گیا لیکن اب ہوگا کہ جیسے یہ بات ارادہ کرے گا تو نیکس آیت میں لکھا ہے سورہ النصہ فور اس کی ون ٹوئنٹی ایٹ آیت وَإِنِ مْرَاتٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا او اعراضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُلْحُ خَيْرُ وَأُحْضِرَةِ الْأَنفُسُ الشُحَ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور اگر ایک بیوی کو اپنے شوہر سے اسابی صدمہ پہنچنے کا یا کنارے کرنے کا خوف ہے پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں اپنے درمیان صحیح کریں صحیح کرنے کے لیے اور صحیح کرنا بہتر ہے اور نفوس کنجوسی کرنے کے لیے حاضر رہتے ہیں اور اگر تم اچھا کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے پس بے شک اللہ اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھتا ہے دیکھئے قرآن ہم سب کی سوچ اور فطرت کے مطابق بنائے گیا مرد اور دونوں قسم میں تو جیسے ہی ارادہ کرے گا آدمی دوسری بیوی کا تو بیوی وہ کیا ہوگا اسابی صدمہ پہنچنے اور خوف آئے گا خوف دیکھئے لکھا وَإِنِي مْرَوَاتٌ خَافَتْ مِمْ بَعْلِهَا اپنے بال کہتا ہے شوہر کو اپنے شوہر سے اس کو یہ خوف آئے گا کہ مجھے اسابی صدمہ پہنچے گا دیفرنیٹلی اس کا یہ خوف ہے یا دوسرا چیز آسکتی ہے ارازہ یعنی مجھ کو اوائیڈ کرے گا میرا شوہر کنارہ کر دے گا یہ دو چیزوں کا خوف آتا ہے ہر عورت کو اکورڈنگ ٹو دی آیات یعنی آیت کے مطابق ہر عورت کو جب مرد ارادہ کرنے جائے گا دوسری شادی ہے وہ بھی مومن مر آیات کا ایمان والا اور آیت کی ماننے والی مومن عورت اس کو یہ خوف آنا ایک نیچرل پروسس ہے تو